پیارے گرمکھوں گھر فتح دی سانچ کرنی وائگو جی کا خالصہ وائگو جی کی فتح جتے آج ساڑھا اے تیویں سیشن ہے نال ہی بڑے سونے وشے دیوتے ساڑھے صدکاریو میرے ویر حجندر سنگھ جی نے توڑے نال ویچاران کیتیاں سبجیکڈ ہوتے نال اتحاسک تواریخ تیاں گلن کی تیاں تے پورے گرو دیئے ہی سمجھان دا سانو جتن کیتا پر منو بڑا اچھا لگے ہے کہ اس کلاس تے ویچ ساڑھے اندر ایک جاگروپتہ اے آئی ہے کہ میں کچھ سکھنا چاہنا اے 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 لوگ سکھنا چاہنا نے جناد اندر سکھن دی پری باشا ہے کیونکہ گرو دی ویچار ایک ایسی سکھیا ہے گرو صاحب نے ساڑھی جیون وچ بکشی ہے کہ سکھی سکھیا گرو ویچار گرو دی ویچار جس طرح ویر جی نے کہا کہ گرو اپنے سکھنو اپنے ورگا بنانا چاہنا ہے گرو نے اے ہی کچھ سانو سکھایا ہے گرو نانک دیو جی مہاراج نے اپنے سکھنو مان بکشیا گرو گو بن سنگ جی مہاراج نے اپنے سکھنو اتھو تا کہتا کہ خالصہ میرو روپ ہے خاص خالصہ میں ہوں کرو نواز اے حصے داری کیول تے کیول گرو نانک دے پاندیاں دے حصے دے وچ آن دی ہے اس نو گل نو سانو بڑا بری کی نال سمجھنا چاہتا ہے گرو نانک دے آگمن کیوں ہویا سنسار دے حالات جس دشا نو جارے سی پرماتمہ بھی بھیک کے پریشان ہو گیا تے گرو نانک نو پیچیا پر گرو نانک دے جی مہاراج دے اسی اے خیال کریے کہ اتنی اداسی جیڑیاں چار اداسیاں کیتیاں کئی ہزار پینڈا یاترہ گرو نانک پیدل کمے او دے پیچھے ریزن کیسی ہم پال بھی گنی ہوئی ہندیرے راہا نہ کوئی سارے آگن دے جیون وچ جھی رہ سن پر گرو نانک دے جی مہاراج نے ایک ایسا پانتھ چلایا ماریا سکھا جگت وچ نانک نرمل پانتھ چلایا ایک نرمل پانتھ چلایا اس پانتھ دے حصے داری اسی تسی ساڑی ہے اور سانو تانو فخر ہونا چاہیدہ کہ میں سکھا گرو نانک دی ایجوکیشن کوئی چھوٹے لیبل دی ایجوکیشن نہیں میں تم دسنا چانا گرو نانک دے جی مہاراج نے اپنے بخار بنتوں کہت ان کو کیا عبدیش یہ جن گرو نانک دیو میرا عبدیش انہا واسطے میں کی عبدیش دیوان جنادہ گرو گرو نانک ورگی دیو تا ہے پالیو ایک چنگی یونیورسٹی دی وچ ایڈمیشن لینڈ واسطے بڑی محنت کرنی پندی ہے بڑا ایکسرسائز کرنا پند ہے سانو گرو نانک دے سکھ بنن دی کنی یاترہ کنے کنے اسی یاترہ کنے کنے جنم پوکے سانو ایک پروار ملیا ہے جاتے سپانا تجمیہ پروار پلا پایا سانو ایک چنگا پروار ملیا ہے اس پروار دے وچ اسی آیا کم سے کم اس پروار دے کول ایک چنگا ویجن ہے اس پروار دے کول چنگا گرو تارن کیتا ہویا ہے اور اس پروار دے اسی بچے ہاں جیڑیاں تسی اج گلان کر رہے ہوں اس تو ہور تسی بات سک دے ہوں اسی تیس سیشن دے وچ کنے کو تسی آئے ہوگے کنے اٹینڈ کیتا ہوگے گربانی نو کھولنا گربانی دا پرچار گربانی کر دی ہے اس کلاس سے جو کچھ بندہ سک سک دے میں سچ کہنا تسی گردوارے کتھا واجب کل ایک کنٹہ بیٹھ کی کچھ نہیں سک پاؤگے وہ دا کارن کی ہے توڑا آئی کانٹریکٹ میر نال ہے یا کسی پرچارک دے نال ہے یا کسی پروفیسر فلسفر دے نال ہے تو اسی سن دے ہو توڑے مند دے اندر ایک کوششن آ جاندہ ہے تو اسی کوششن ریز کر دیں دے جس طرح گولڈی جی پوچھ دینے فیڈویٹ پوچھ دینے اور تانو رائٹس ہے کہ کوئی اہو جی گل تسی دوبدا دے وچ آ جاندے ہو تو انہوں نے ہوتے ڈسکس کیتا جاوے جس طرح پروفیسر منجید سنگھ جی آئیسن پچھلے ہفتے تھے پینڈ جی نے پوچھا پرماتمہ دی ملن دی جھکتی کی ہے انہوں نے بڑے سونے ٹنگ دے نال سمجھایا پر میں دسنا چانا کہ ساڑھی جیون دی ہر سمسیہ دا حل گربانی ہے ساڑھے ہر جیون دی کوئی لوڑ ہووے کوئی پرابلم ہووے کوئی ضرورت ہووے کوئی پریشانی ہووے سانو گربانی پھول کے دیکھنا چاہیے جو میں پینڈ جی نے پوچھا کہ پرماتمہ دی ملن دی جھکتی کی ہے تو میں ایک کو لائن دے وچ جواب دے آنگا کہ سورٹ میلہ نوہ گروہ تیک بادست ہے مرائدہ شبد پڑھ لو جو نہ دکھ میں دکھ نہیں مانے سکھ سنے اور پہن نہیں جاکے کنچن ماتی مانے یہ دی بڑی بڑی فلوسفی ہے اس اخیر دے وچ گروہ تیک بادست ہے گروہ کرپا جے نرکو کی نہیں جگت پچھانی پرماتمہ دی ملن دی جھکتی کی ہے پینڈ جی تا کوئیشن سی گروہ تیک بادست ہے مارا جواب دے دن دن ریزلٹ کی ہے نانکلین بھے و گوبنسیوں جو پانی سنگ پانی میرے کہنٹوں مطلب ہے میں تے گولڈی جی بار بڑا سلاک کر رہے سانسی چاوانگے اس کلاس نو ہور وداییے کیونکہ آج ہر ینگ سٹر سننا چاند ہے یقین کرو کئی وال میں پڑے لکھے بچے نال بینہ میں نکل سائنس تے کوئیشن پوچھنا میں پھر گربانی دے جواب دینا گربانی بارے دسنا ہونا نو جس طرح عربت نربت تندو کارا ترن نگگن حکم اپارا یا پاونے ساچے تے پونا پیا پاونے تے جل ہوئی اے ساری او بانیاں نے جڑی گئی سائنس نال بڑا وڑا میل کھان دیا نے میں تا ہی کہنا سائنس نے تھو لپکے اپنا کھوچ کی تھی قدرت کون کہاں بھی چار واریا نجاوہ ایک بار بڑے شبت آن دے نے پاتا لا پاتا اسی روز جب جی سابج پڑھ دیا لکھ آگاس آگاس دیکھو ایتھے گروہ جی نے نہیں کہا کہ لکھ آگاس نے وہ کہن دے نے وید کہہ رہے نے اٹھارہ ترہن دی سائنس کہن دے نے گربانی گرنان کس طرح اتفاق نہیں رکھتا گروہ جی کہن دے نے لیکھا ہوئی تا لکھیے لیکھا ہوئی بناس اور آج سائنس کہن دیئے کنے آکاش نے کنے پیتال نے کوئی نہیں کہا میں ایک بار اور شبت پڑھیا اکس روپ فرے پر چھننا کوئی نہ کسی جھے کہ نیوڑی پنگتی گروہ صاحب نے کیا دن راؤ چلے نتسس چلے تارکہ لکھ پڑھائی بگ بینگ دی تھیوری میں تے کہنا گربانی دے وچوں سانوں بڑا کچھ مل سکتا ہے وہ دا کارن کی ہے اسی گربانی دا پرچار تے پرسارہ نہیں کر سکیا آج ضرورت ہے کہ اس طرح دے کلاسان لیا جان اس کلاسان دے وچ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ٹاپک بنایا جاوے ہونے میں پنیت جینا بیٹھ کے کر رہے اسی جڑے کچھ نیکس ٹاپک آ رہے نے یقین کرو آج ساڑی لائف دے وچ ساڑی پریوارک پرنالیاں تو لے کے پاہ میں دات کے نے پاہ میں نان کے نے پاہ میں سو رہے نے یہ پرابلم آ رہیانے اسی فیس کر رہے ہیں یا ینگ سٹر بچے نے یا کڑیاں نے پر انہوں اسی جگھ گربانی دے سارے دنال جھوڑ دینے آج یقین کرو اے جڑا کے کاراندہ کلیش ہے وہ ختم ہو جاندہ ہے گربانی پڑھئیے لائف دے وچ بندہ بڑے پریشان ہو جاندہ ہے کئی وار کوئی ڈیسیزن نہیں مل سکتا پتہ ہے پائی گرداز جی کہن دے تیرے نال منتری بھی ہے تیرے کل سنگاسن بھی ہے تیرے کل راج بھی ہے تیرے کل سلاکار بھی ہے تو کسے کل سلا نہیں لے سکتے ہیں پر ایک وستہ نے جت ست سنگاسن سہچ سنتوک منتری دھرم دیرج دوجہ اب چل راج ہے اس سارا کچھ گربانی تو مل دے مندی شانتی مندی اشانتی مندہ ٹکاؤ سہچتا اس سارے گھڑنے جیون دے وچ اس سارا گھڑ اڈاپ کرنے سہدی بانی دی وچوں گرگرنس ہے مہرائی دی بانی سارا گھڑا دا وکھیان ہے تیرے پاکتی بھینا گھڑ تارن کی تے نہیں ہو سکتی اس سارے پاٹ آف پاکتی ہے کیونکہ اسی جدوں پاکتی کر دیاں سانو گھڑ تارن کرنا پہن دا ہے میں تھوڑا اچھ اگزامپل دے کے میں اگے جاں ہاں پھر تھوڑے اسی فیڈبیک نہ مانگے میں سچ بول دا میرا جیون سارا دن سچ بچ چل دے کسی نہ چوٹ نہیں بول دا سمجھ لو میں ایک نہ ایک ایک آنکھ دیوچ اگے گیا میں چوٹ نہیں بول دا میں توکھا نہیں کر دا میں کسی نہ فریب نہیں کر دا میں غلط نہیں کر دا جس طرح گھڑ نانک دیو جی مہاراج نے سانکھ مورک آند دی پاڑی اچارن کی تی ہے اس سارا کچھ میں اگنور کر دینا تیچنگے گھڑ تارن کرنا سب گھڑ تیرے مینائی کوئے ون گھڑ کیتے کوئی اپ لکھا نہ کرے کہ او دے کول گھڑ نہیں آگے نے تو پاگت بند سکے کیونکہ گھڑ نانک نے کیا اکھاں کھول کر کے بیٹھ پکتی کر تو آندہ وشواست دے نال نہ چال گیان گروہ آتم افدیشو ترک طریقا جانیے ہندو وید پران من سمجھاون کارنے کچھک پڑیے گیان گیان گروہ آتم افدیشو کیونکہ گیان دے ویچ ہی اسی ایک چنگے پاگت بند سکدیاں چنگے پاگت بندن واسطے گھڑ تارن کرنے گھڑ کتھوں ملدینے سانو گروہ گرین سے دی بانی دے ویچھو گروہ گرین سے ہمارا دی بانی ساری اکال اُستت ہے سانو جیون دی سیدین دی ہے سانو مارے کمہ تو ورجت کر دی ہے کیونکہ ایک ایک اوگون ایک ایک سجیر ہے نانک اوگون جیتڑے تیتے گلے زنجیر جت تک اسی ایس بانی نو پڑھانگے نہیں بانی نو وچارانگے نہیں تی یقین کرو اسی راتیں نہیں چل سکتیاں تو اسی کیوں آئے ہو تھی کلاس وچ بے کے گردوارے کیوں جان دیاں ویر جی نے سیوا دی گل کی تھی کیوں توڑے من دے اندر سیوا کرن دی کوئی پاؤنا ہے کیونکہ توڑے اندر دی ایک من دی کھچ ہے او پرماتمہ روپی من دی جڑا منتو جوت سروپ ہیں اپنا مول پچھان تانو کھجد ہے پر جیون دی بہت ساریاں بریائیاں اونو واپس توڑ دین دا اے من سکتی من دے دو روپ نے شیو روپ پرماتمہ بھی ہے شکتی روپ بھی ہے پر جدہ سی چنگا کام کر دیاں شروع کر دیاں شروعات کر دیاں پھر ساڑے من دے اندر پرانے کچھ سنسکار نے کچھ ساڑی جیون کے کریا دے وچھ کچھ ایسے آنچ نے کتھ نہ کتھ سانو گمراہ کر دین دینے سو کینٹ تو پاؤ اے ہے ایسے چاوانگے ساڑی اے پاؤنا ہے بڑے زبردست ٹاپک ہونٹ توڑے سامنے لے کے آ رہے ہیں ایسے ایسے ٹاپک لے کے آ رہے ہیں یقین کرو توڑے ہر لائف دوتے ایک بہت وڈا پہلو کام کر رہے ہیں اس ٹاپک دوتے جس طرح اج ساڑیاں میریج ٹوٹتیاں پہیاں نے آج ساڑا پریوارک سسٹم گڑھ بڑھ ہو رہی ہے سانو گربانی کی کہنے دیئے گربانی نو پڑھئیے یقین کرو او سارا کچھ ودیہ ہو جاوے گا ساڑی لیڈرشپ ساڑی آگو کس دشانو جا رہے نے ہوئے اکتر ملو میرے پائی دوبدہ دور کرو لبلائی ساڑی اندر دوبدہ ہے اسی راب انہوں نہیں سمجھے اسی گردوارے نہیں نہیں سمجھے اسی گردوارے دی ڈیفینیشن نہیں سمجھی آپ اسی لڑ دے پہیاں سو اے بڑیاں بڑیاں گلہ نے جو سانو سمجھنا ہے ساڑی کوشش رہے گی کہ نیکسٹ جو رہے سیشن شروع ہوں گے وہ تھے بہت سارے لوگ آن کیونکہ لوگ سننا چاندیں پلیٹ فارم نہیں ہو نا دیکھول پلیٹ فارم ہے لوگوں تک میسیج نہیں پہنچ دا اے دے تیسی کام کریں گے اور سب تو وڈا کام کنچن کہے سار کینے تیسے ایک شبد گرسک کو سکھائے گئے جے تیسی اے ساتھ سونے دے مندرہ دے دان دے برابر تیسی سیوا کرنا چاہن دے ہو ایک گرسک نو نال لے کے آؤ ایتھے کلاس ہوندی پئی ہے ایتھے آکے نو نو بٹھاؤ گربانی دیا گلہ کریے کیونکہ ہر کیاں کتھا کہانیاں گر میت سنائیاں ایسی تیسی سارے گرو دے میت ہاں میتر ہاں گرسک میت چلو گر چالی جو گر کہے سوئی پل مانو ہر ہر کتھا نرالی تیس ایک ایک میرا پیارا میری پین گرسک ویر چار چار پانچ پانچ داستس بندیانو لیاو ایک بار تسی لیاو توڑی ڈیوٹی ختم او جد آ جانگے سننگے اسی انہانا ڈسکس کرنگے انہ دے گلہ پچھانگے اے بڑا اچھا لگے گا او پھر سارہ ایک کلاس ہور ودیہ طریقے نال ودی ریویگی میں بینتی کرنگا کہ اس تو اسی اے من بڑھا لیے کہ نیکس جدو پروگرام ہوئے گا اپنے نال کئی نو لیایے تو فام لے کے جاؤ فام ہونا تے پرواؤ کوئی پرابلم آن دی ہے ساڑے نال ڈسکس کرو اور جدو اتھی آن گے تے اچھا لگے گا کہ سارا کچھ ایک ایک گل نو اسی نوڈ ڈاؤن کریے تے کوشش کریے جس طرح ویر جی نے کہا ہے کیسی جیون دے وچھ اپنا ٹالیے کوئی ضرورت نہیں دوسرا کیپیا کر دے میں اپنے آپ نو سوارا سب تو وڈا ترم ہے کیونکہ تے سیلف ایکسرسائز ہے آپ پہ بیج آپ پہ ہی کھاؤ میرا پیتا ہویا پانی میری پیاس میں پانی پینا دوسری پیاس نہیں مٹ دی میں نو پوک لگی ہے میں کھانا کھانا میں ترپت ہونا میں رجنا دوجہ نہیں رج سکتا ہے کیونکہ گرنانک نے اے ہی صدان سانو سمجھایا ہے سو میں بینتی کرنگا تائیوں کلاس کامیاب ہو سکی گی کیسی تسی سارے مل کے ایک دوجہ نو لیائیے تے بیٹھ کے سانو مجبور کرو اسی ودیا تو ودیا ٹاپ اوک ودیا تو ودیا پروفیسر توڑے سامنے لیائیے تے اس پروگرام نو خوبصورت بنا سکیے بہت بہت تنواعات کردہ وائی گرو جی کا خالصہ تو وائی گرو جی کی فتہ